اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکہ ٹھیک ہوں تو جی آج ہو رہی ہے رمضان کی تیاری اور میں آئی تھی یہاں پہ رمضان کی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے اور کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پاکستان گئی ہوئی تھی اور پاکستان سے ابھی میں واپس آئی ہوں میرے پاس صرف ایک سے دو دن ہے رمضان کی تیاری کرنے کا بلکہ ایک ہی دن ہے تو بس میں یہاں پہ چلتی ہلتی کر رہی ہوں رمضان کی گروسری اور یہاں پہ نا ہر چیز پہ رمضان کی جو رمضان آفر ہے وہ لگوئی ہے بہت اچھی ڈیل ملی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان میں تو پرائز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن بہار کے ملکوں میں بہت اچھی ہمیں ڈیل دی جاتی ہیں بہت اچھی آفر دی جاتی ہیں رمضان کی سویشر چاہے وہ پاکستانی سٹوروں ہیں انڈین سٹوروں یا بنگلہ دیشی سٹوروں تو بس مجھے جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ہی میں نے لینی تھی بہت زیادہ گروسری مجھے نہیں کرنی تھی بس جو رمضان کی مجھے افتار کے لیے فروزن میل تیار کرنے تھے میں نے خاص طور پر انہی کی گروسری کی تھی اور یہاں پہ مجھے نظر آ گیا تھا دیسی کی وہ بھی رحمت شری کا جو ہمارے پاکستان کا بہت اچھی سویٹ شاپ ہے مجھے یہاں کی مٹھائیاں بہت پسند ہیں تو پہلے یہ بھی لے لیا تھا یہ پہلے میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور جی ویسے تو میں روٹیاں گھر میں بناتی ہوں لیکن میں نے ایک روکٹی کا پیکٹ بھی لے لیا تھا اور یہ چیکو کی آئس کریم مجھے نظر آئی تھی جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا اس کو لیکن میرے حسپرن نے کہا یہ پہلے بھی ہوتی ہے لیکن میں نے آئی فرس ٹرائم دیکھ لی تھی ویسے یہاں بھی چیکو آئس کریم تو مل جاتی ہے لیکن جو چیکو ہیں وہ فرش نہیں ملتے اور جو گروسری شاپنگ تھی وہ میں نے کر دیا ساتھ مجھے میٹ بھی لینا تھا چکن کیونکہ جو رولز وغیرہ تھے مجھے وہ بنانے تھے تو یہاں پہ ایک ہی جو سٹور ہے وہاں سے میں نے گروسری بھی کر لی تھی جو شاپنگ کرنی تھی دوسری چیزیں کرنی تھی اور میٹ بھی لے لیا تو ایک سٹور سے بہت آسانی سے یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے حلال میٹ کے اب بہت ساتھ جو ہیں وہ سٹور بن گئے اور یہ نا مجھے بہت ہی خوبصورت سے جو مٹی کے برطن تھے وہ نظر آئے تھے سٹیل کے برطن تھے اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے تو میں نے یہاں سے ایک دو کلاس بھی لے لیے تھے کیونکہ پاکستان میں نا میری فیملی میں نا جو سٹیل کے کلاس میں پانی پیا جاتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو بس یہاں پہ مجھے نظر آئے اور میں نے لے لیے تو یہاں پہ جو گروسری شاپنگ تھی رمضان کی خاص طور پہ وہ ہو گئی تھی اور جو ہم لوگ لینا بھول گئے تھے وہ تھا روحفظہ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو اور روحفظہ کا استعمال نہ ہو پتہ نہیں کیسے دماغ سے نکل گیا تھا بس جاتے جاتے ایک دم سے نظر پڑی تو یاد آ گیا اور تھوڑا تھوڑا کرتے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور رمضان میں تو پھر خاص طور پہ اتمام کرنا چاہیے اتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے تو بس ویسے تو اس دفعہ میں بہت زیادہ تھکن ہو رہی تھی اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن بارہا کوشش جو تھوڑی بہت تھی وہ میں نے کرنی تھی اور بس یہاں پہ جو گروسری تھی وہ سمیٹ لی تھی میں نے جو چیزیں لی تھی بہت زیادہ نہیں کی تھی بس تھوڑی بہت جو مجھے ابھی ضرورت تھی وہی میں نے لی تھی جو چیزیں مجھے بنا کے رکھنی تھی اور جو میٹ وغیرہ تھا وہ میں نے آتے ساتھ ہی واش کر لیا تھا کیونکہ بس مجھے آتے ساتھ ہی اب بنانا تھا جی یہاں پہ جو کیمے والے رول ہیں اس کی تیاری شروع ہو گی تھی کیمے کو میں نے کک کر لیا تھا پانی ٹرائے کرنے کے لیے اور ساتھ اس میں میں نے جو کارڈک پاورڈر تھا وہ ڈال دیا تھا چکن پاورڈر ڈال دیا تھا کٹی لال کھالی مرچے ڈال دی تھی اور سفید پیسیوی ڈال دی تھی سویا سوٹ ڈال دیا تھا اور کٹی ہوئی جو لال مرچے وہ میں نے شامل کر دی تھی اور بس کیمے کو اچھی طرح سے کک کر دیا تھا اس میں میں نے آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اور ساتھ ہی جو دو پیاس تھے وہ میں نے چاپ کر کے اس میں شامل کر دیئے تھے جب کیمہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس میں جو چاپ مسالہ ہے وہ میں نے شامل کیا تھا چاپ مسالے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ویجی رول تھے چکن کے اس کے لیے چکن کو کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے سویا ساس کوٹی کھالی مرچ اور چکن پاورڈر ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی مجھے چکن پیٹی بنانے تھے تو اس کے لیے بھی میں نے چکن کو بوائل کرنا رکھ دیا تھا تو یہ جو چکن ویسٹریبل رول تھے سے چیزیں کر کے بوائل کر لیا تھا اچھا سپرنگ رول میں کیسے بناتی ہوں بس ہلکا سے میں نے اس میں آئل لیا تھا اور جو گاجر تھی وہ میں نے سب سے پہلے اس میں ڈال دی تھی دو منٹ ساٹے کر لیا تھا اور اس کے بعد جو گوپی ہے وہ میں نے شامل کر لی تھی اور اچھا میں زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں بنا کے رکھ لیتی ہوں ایک ہی دفعہ تو یہ میرے پورے مہینے بہت آرام سے چل جاتی ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے جو چکن کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ شامل کر دیا تھا اب اس میں مسالے ڈالے تھے گارلک پاورڈر کٹی ہوئی لال مرچ اور کالے مرچ پسی ہوئی سفید مرچ پسی ہوئی اور ساتھ ہی اس میں شامل گیا تھا میں نے سویا ساس اور بس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اینڈ میں میں نے اس میں ڈالا تھا شملا مرچ کو اور بس ایک سے دو منٹ میں نے کک کیا تھا اور یہ جو ہماری ویجی رول کی فیلنگ ہے یہ بھی تیار ہو گئی تھی اچھا میں نے ساری فیلنگز کو ایک ساتھ ہی تیار کر لیا تو یہاں پہ بنا رہی ہوں چکن پیٹی اس کے لیے میں نے چاپ کے ہوئے تین پیاس لیے تھے اور اس کو میں نے بٹر میں بنا رہی ہوں یہ جو چکن پیٹی ہیں بہت اچھے بنتے ہیں تو بس اب جو انیاں ہیں ان کو میں دو سے تین منٹ کے لیے ساٹے کر لوں گی تو جب تک انیاں ساٹے ہو رہے تھے تو بس ساتھ ساتھ میں جو کیمہ کی فیلنگ تیار کی تھی رولز کے لیے تو وہ بھی میں نے بنانا شروع کر دیئے تھے کیونکہ کیمہ ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ آج میں صرف فیلنگ تیار کر کے رکھ دوں گی اور کل پھر جو ہے وہ رولز اور پیٹی تیار کروں گی لیکن ابھی میں پاس ٹائم تھا تو پھر میں نے کیمہ کے رول بھی بنانا ساتھ ساتھ شروع کر دیئے تھے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اچھا جی یہ تو آنین تھے یہ دو منٹ میں نے بٹر میں ساٹے کر لیے تھے اس میں میں نے ساٹے کرنے کے بعد آنین کو اس میں میں نے تین جو ٹیبل سپون ہے وہ میدہ شامل کیا تھا دو منٹ میں دے کو آنین کے ساتھ میں نے بھونا تھا اور اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے دو شامل کر لیا تھا بسکلی ہمیں اسے وائٹ ساوس بنانا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں چکن پاورڈر شامل کیا تھا کارلک پاورڈر شامل کیا تھا اور پسی ہوئی کالی مرش شامل کی تھی اور بس اب اس کو ہم ایک تھک سا وائٹ ساوس بنا لیں گے اور یہ اتنے مزے کے چکن پیٹی بنتے ہیں جیسے کراچی میں یونیٹڈ کنک کے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے بنتے ہیں آپ لوگ اس چکن پیٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میں نے اس میں چکن پوائل کیو ڈال دیتی اور پھر ساوس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ تک کے لیے کہ یہ اس طرح سے فیلنگ تیار ہو جائے اور جی اس وقت ہو رہا ہے میرا کچن کا حال لیکن جتنی بھی فیلنگ تھی وہ تیار ہو چکی تھی میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اور یہاں پہ میں نے کچھ رولز بنا لیے تھے اور کچھ رولز میرے ہسپرنٹ بھی میرے ساتھ ہلک پہ رہتے اور جی کچن بھی ساف ہو چکا ہے اور جو فیلنگ تھی وہ بھی تیار ہو گئی تھی اور رات کافی ہو گئی تھی کیونکہ شام سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو بس ہمیں تھک گئی تھی اور میں نے یہی سوچا تھا کہ آج چکن پیٹی کی اور جو چکن ویسٹری بہلے اس کی فیلنگ تیار کر لوں گی اور جو کیمے کے رولز تھے ہی ہمارے دن ہو گئے تھے اس کا میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اب ہم لوگ جا رہے تھے کچھ کھانے کے لیے کیونکہ میں نے کھانے میں دنر میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو بس ہم لوگ برگرز وغیرہ لے کر آ گئے تھے اور اسی سے ہم لوگ نے ڈینر کیا تھا اور جی ڈینر کرنے کے بعد ابھی تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا رات کا تو میں نے یہاں پہ چنے جوتے وہ بھی کوکے رکھ دیا تھے وائٹ پی اور کالے بھی اور رمضانوں میں ہمارے ہاں چنے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ السلام علیکم گٹ مارننگ اور آج کی صبح شروع ہو چکی ہے بہت کام کرنے ہیں اور ابھی بس میں ناشتہ بنا رہی ہوں اپنا اور ناشتے میں آج میں نے لیتی چائے چائے تو نہیں کہہ سکتے بس دوسرے میں نے ہلکی اسی جو پتی ہے وہ ڈال دی تھی ساتھ میں نے بریٹ سلائس لے لیا تھا اب یہ جو بریٹ سلائس لیں گے مجھے اس طرح کا پسند ہے بلکہ ٹوست روا ہوا اور ساتھ میں نے انڈا لے لیا تھا موسم اچھا تھا اور ناشتہ کرتے ہی میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ میں نے چنے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور چنے میرے بوائل ہو چکے تھے تو اب میں نے انہیں تھنڈا کرنا تھا اور یہاں پر میں نے جو بڑے ہوتے وہ تیار کر لیا تھا اور بڑے کے لیے میں نے بیسن میں صرف اور صرف وہ ڈالتی ہوں میٹھا سوڑا اور میٹھا سوڑا ڈال کے میں نے بیسن کو رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب مجھے تیار کرنے تھے چکن پیٹی اور اس کے لیے جو میں نے فیلنگ رات میں تیار کی تھی بس وہ مجھے آپ کو رکھنی تھی اور یہ سارے کام اتنی جلدی جلدی ہو رہے تھے ابھی میں وائز آور کر رہی ہوں تو ایسے لگ رہا بہت آسانی سے ہو گیا لیکن کافی ٹائم لگا تھا مجھے یہ سارے کام کرتے ہوئے لیکن میں آپ لوگوں سے پھر کہوں گی کہ یہ جو چکن پیٹی ہے اس کی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو بس یہاں پہ جو تھے وہ چکن پیٹی بھی ساسا تیار ہو رہے تھے اور جو بڑے تھے دہی بڑے وہ بڑے میں پہلے سی بنا کے رکھ دیتی ہوں بس بیسن میں میں میٹھا سوٹا ڈالتی ہوں اور یہ آپ بڑے بنا کے رکھیں دو سے تین مہینے آپ اسے فریزہ میں فریز کریں آرام سے یہ آپ کے چلیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور جو جیسے جیسے چیزیں بنتی جاری تھی میں انہیں فریز بھی کرتی جاری تھی تو بس یہ سارے کام ابھی ہوتے جا رہے ہیں اور تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی اور چکن پیٹی جو تیار ہو چکے تھے تو ساتھ ہی میں نے جو چکن ویسٹری بل ہے اس کی فیلنگ بھی تیار کر دی تھی اور رمضان کے مہینے میں اپنی ایک خوشی ہوتی ہے تھکن تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ سارے کام کرنے کا ایک اپنا مزہ بھی آتا ہے اور یہ جو چنے تھے یہ بھی بال جب ہو گئے تھے تو میں نے ان کو بھی چھوٹے چھوٹے سے زیپلاف میں بنا کے رکھ دیئے تھے اور اس وقت کچن کے میں جو برطن تھے وہ بہت زیادہ ہو چکے تھے جو کہ مجھے ساف کرنے تھے اور یہ جو ڈائننگ ٹی بھی لینا اس کی حالت ہو رہی ہے تو بس جلدی ہلدی ابھی تقریباً دوپہ کے بارہ بجے تھے اور میرا جو سارا کام تھا وہ ہو چکا تھا اور مجھے پورا ایک دن لگا تھا کل شام سے میں نے شروع کیا تھا اور آج دوپہ بارہ بجے تک میرا سارا کام جو رمضان کا تھا وہ ہو گیا تھا اور سارا کام کرنے کے بعد جو ساری چیزیں تھی وہ بھی فریز ہو گئی تھی میں نے ان سب چیزوں کو زیپلاک میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور دوبارہ سے میں اب اسے فریز کر دوں گی اور ابھی بس میں نے جو فروزن آئٹم تھے وہی تیار کیے تھے باقی جو چٹنیاں وغیرہ ہیں وہ میں آسطہ آسطہ تیار کروں گی کیونکہ ابھی رمضان سٹارٹ ہونے والے ہیں کل سے تو بلکل بھی میرے پار ٹائم نہیں تھا بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں مزید کرتی رہوں گی لیکن جو مین کورس تھا وہ میرا الحمدللہ تیار ہو چکا تھا تو بس یہ تھی میری رمضان کی تیاری اور گروسی شاپنگ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا خدا حافظ